مبارکہ اس بارے میں میرے لیے آپ کے لیے پوری قوم پوری امت کے لیے عمل کرنے کا ایک بہترین طریقہ اور ایک بہترین رہنمائی جو اللہ رب العزت کائنات کے بنانے والے ہیں ان کی طرف سے کیا ہدایات ہیں ان آیات مبارکہ میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے گویا یہ ہمارے آج کی این ضرورت ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کل الیکشن ہو چکے ہیں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ مکمل ہو گیا نتائج آ رہے ہیں اور نتائج چلتے چلتے یہ آج مکمل ہو کر یہ پتہ لگ جائے گا کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے کیا ترتیبات ہونی ہے یہ جو سارا مرحلہ گزرا ملک پاکستان میں کڑوڑوں نہیں اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے انسانوں کا قیمتی ترین وقت اس کے اوپر صرف ہوا مملکت خدادات پاکستان کے وسائل بھی اس پر خرچ ہوئے ہر انسان کے اپنے انفرادی وسائل بھی اس پر خرچ ہوئے اس کے اندر جو لوگ بطور امیدوار کے کھڑے ہوئے ان لوگوں کے وسائل بھی بہت بڑی مقدار میں اس مرحلے پر خرچ ہوئے ہیں کیا یہ سارا کا سارا مرحلہ ہم اس کو کیا کہیں گے کیا ہم اس کو ایک دنیا داری کا نظام سمجھ کر اس سے آنکھیں بند کر کے آگے چلے جائیں یا پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت اس کائنات کے بنانے والے رب ذو الجلال انہوں نے بھی کوئی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور ہم سب کے آقا جناب سید الانبیاء خاتم النبیین شفیر المدنبین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائی ہے اگر فرمائی ہے تو وہ کیا ہے آج انشاءاللہ ہم اس کا متعلق کریں گے سب سے پہلی بات اور بنیادی بات سمجھنے کی ہے ایک مسلمان کے لیے جس کا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایمان والا ہے یہ ماننے والا ہے یہ اللہ اور اس کے دین کو اللہ اور اس کے نازل کردہ قرآن کو اللہ اور اس کے بھیجے جانے والے حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ ماننے والا ہے تو یہ ہر وہ نظریہ اپنے دل میں پختہ کرے گا اپنی زبان سے وہ جملہ نکالے گا جو اس کا بنانے والا رب اللہ رب العزت اس کی جانب سے اس کو بطورہ ہدایت کے ملے گا چنانچہ قرآن کا متعلق کریں حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق کریں تو ہمیں یہ بات بڑی وضاحت سے مل جاتی ہے کہ اصل اس کائنات میں حکومت وہ ایک ذات کی ہے ایک ہستی کی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ ذل جلال کی ہستی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان الحکم اللہ للہ حکم تو اللہ رب العزت کا چلتا ہے فیصلہ تو اللہ رب العزت کا چلتا ہے اور کیوں نہ چلے اس لیے کہ اس کائنات کا مالک ہی وہ اللہ رب العزت ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ آسمان اور یہ زمین تم تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی بات کر رہے ہو ایک چھوٹے سے خطے کی بات کر رہے ہو ہم پوری زمین کی بات کرتے ہیں پوری زمین بھی نہیں بلکہ زمین کے ساتھ چاند ستارے سورج پوری کائنات کو شامل کر لو تو تمہاری زمین بہت چھوٹا سا ایک نکتہ نظر آئے اس زمین کے اس خطے میں جہاں تم بستے ہو یہ پوری زمین میں ایک چھوٹا سا خطہ نظر آتا ہے تو صرف اس کی بات نہیں ہے بلکہ آسمانوں اور زمینوں کی بات ہو رہی ہے سب کے مالک اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کی ہستی ہے سب سے پہلے تو یہ عقیدہ بنیادی رکھنا ضروری ہے یہ جو سورج ہے یہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے یہ چاند اللہ کے حکم سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے یہ زمین کی گردش اللہ کے عمر سے ہے جس دن اللہ رب العزت چاہیں گے یہ سارا نظام کائنات لپیٹ دیا جائے ختم کر دیا جائے این اسی لمحے یہ ساری کی ساری کائنات اور اس کا پورا کا پورا نظام وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور وہ لپیٹ کر سارا کچھ ختم کر دیا جائے گا لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں اصل حکومت اللہ رب العزت کی ذات کی ہے اب اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں تو براہ راس اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں اور براہ راس اللہ رب العزت ہی اس نظام کو چلاتے ہیں وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی گئیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کو تھوڑی سی جو ایک زمین عطا فرمائی ہے اس میں بھی اس کے حصے میں جو چھوٹا سا حصہ آتا ہے وہ اگر پورا ملک کا بھی سربراہ بن جائے تو پھر چھوٹا سا حصہ اگر وہ صوبے کا بنے وہ اس سے چھوٹا اگر کوئی علاقے کا بنے شہر کا بنے اس سے چھوٹا اور اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک گھرانے کا سربراہ بنایا ہے تو ہم اس ہی کے ذمہ دار ہیں وہی پر وہ احکامات لاغو کرنے جاری کرنے قوانین نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ لگا رکھے ہیں اب کچھ چیزیں ایسی جو اللہ نے ہمیں اختیار کے طور پر دے دی اور وہ بھی کیوں دی اللہ رب العزت چاہتے ہیں سب سے قرآن مجید ان کی وہ آیت مبارکہ کا متعلق کرنا ہمیں بڑا فائدہ دے گا کائنات اللہ بنا چکے تھے زمین اور زمین کی تمام تر دیگر ضروریات اور مخلوقات پہاڑ چشمے دریا درخت پرندے چرندے یہ سب کچھ بنا چکے تھے اللہ رب العزت نے فرشتہ سے کہا انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں اب اپنی زمین میں اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اور یہ کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے ہم جو کہ اس کائنات میں اس زمین میں بس رہے ہیں ہم سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے اس زمینوں کو بسایا اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ختم بھی کیا اور اس کے بعد ہمارے لانے کا فیصلہ کیا تو فرشتے وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ نے خود ہی بتایا کہ آگ بھی اس سے بھی بناوں گا پانی بھی ہوگا ہوا بھی ہوگی مٹی بھی ہوگی سب کا مجموعہ تو ان سب چیزوں کی تو خاصیت الگ الگ ہے اس کے اندر تو بھڑک بھی ہوگی کیونکہ آگ بھی اس میں شامل ہے چنانچہ اس کے اندر غصہ ہوگا اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا آپ نے اس کے اندر اور چیزیں بھی رکھی ہیں تو اس کی وجہ سے اس میں حرس بھی ہوگا لالچ بھی ہوگا تو یہ تو جہاں پر نیک کام کرے گا وہاں پہ یہ فساد بھی مچائے گا زمین کے اندر اور نَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِگَ وَنُقَدِّسُ الگ اور ہم تو باری تعالیٰ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں بڑائی بیان کرتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں ہمارے اندر تو نہ غصہ ہے نہ کسی کا انتقام کا جذبہ نہ حسد ہے نہ تکبر ہے نہ حرس ہے نہ حوث ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کا آپ نے اظہار بھی فرما دیا اس کے اندر تو یہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی لگی ہوں گی تو یہ تو زمین میں بہت فساد مچائے گا تو یہاں سے صرف آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ کہ اللہ نے خلیفہ بنایا انسان کو نائب بنایا انسان کو کس بات کا خلیفہ بنایا یہ بات سمجھنے کی ہے اس بات کا نائب اور خلیفہ بنایا کہ اے انسان یہاں پر مخلوقات تو بہت زیادہ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں تجھ سے بڑی جسامت والی بھی ہیں تجھ سے چھوٹی جسامت والی بھی ہیں تجھ سے زیادہ اکل مند اور ذہین بھی ہیں تجھ سے کم اکل مند اور ذہین بھی ہیں تجھ سے زیادہ پھرتیلی اور تیز بھی ہیں تجھ سے سست بھی ہیں ہر طرح کی مخلوقات ہیں میرے خزانے میں اور میری کائنات میں ایک تو ہی کیوں پسند آیا اور تیرا ہی کیوں انتخاب کیا گیا اس لیے کیونکہ تُو جب ان ساری حاجات اور ضروریات کے ساتھ اس دنیا میں رہے گا تو تجھے کمانے کی بھی فکر پڑے گی تُو سے معاش کی بھی فکر پڑے گی تُو اپنے رہنے کے لیے مکان بھی بنائے گا تُو اپنے تجارت کر کے رزق بھی کمائے گا لوگوں تک بھی پہنچائے گا تُو کھیتی باڑی بھی کرے گا ان سارے کاموں میں کرتے وقت کئی پر تُو مالک ہوگا کئی پر تُو خادم ہوگا کئی پر تُو ملازم ہوگا کئی پر تُو فقر کا مالک اور آنر ہوگا یہ سارے رشتے ناتے بنیں گے کہیں تُو باپ ہوگا کہیں تُو اولاد ہوگا کہیں تُو بھائی ہوگا کہیں تُو کسی کی بہن بنے گی تیرے لیے مختلف رشتے ناتے جو اور کسی کائنات میں رہنے والی مخلوق کے لیے ہم نے تجویز نہیں کی ہیں یہ سارے معاملات صرف تیرے ساتھ جلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ تُو ان معاملات کو چلاتے وقت اپنی عقل کو استعمال میں لے کر آتا ہے اپنے تجربے کو لے کر آتا ہے اپنے علم کو لے کر آتا ہے یا تُو اپنے بنانے والے رب زلجلال کی طرف دیکھتا ہے اے باری تعالیٰ زندگی آپ نے عطا کی ہے یہ لشتے ناتے آپ نے عطا کیے ہیں جو مجھے اس وقت میں آپ نے بنایا جو سٹیٹس میرا رکھا یہ سٹیٹس آپ نے بنایا ہے آپ ہی بتا دیجئے میں اس سٹیٹس میں اپنی زندگی کو کیسے بسر کروں اللہ رب العزت نے اس کو خلیفہ اور نائب بنایا کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے نائب ہے یہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے یہ کہے گا ان الحکم اللہ لیلہ میں اپنی بادشاہت قائم نہیں کر رہا میں اپنے قوانین لاغو نہیں کر رہا میں تو خود پابند ہوں اللہ رب العزت کے قوانین کا میں تو صرف ان قوانین کو نافذ کرنے والا ہوں اب ذرا آئیں قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ کی طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الَّذِينَ اِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ عَقَامُ الصَّلَا یہ میرے جو نائب اور میرے جو خلیفہ ہیں جو میرے ماننے والے ہیں جب ہم ان کو زمین کے کسی حصے میں حکومت عطا کرتے ہیں سلطنت عطا کرتے ہیں طاقت اور قوت عطا کرتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں چار کام بتا دیئے کہ یہ چار کام کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ ہی نہیں کرتے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے وعنے میں کیا ادایات دی ہوئی ہیں اسلام تو مکمل ذابطہ حیات ہے اس نے بتایا ہے کہ تمہیں جب اختیار ملے گا تو تم نے کیا کرنا ہے تمہیں اگر سرداری ملے گی تو تم نے کیا کرنا ہے اگر تمہیں ایک گھر کی سربراہی ملے گی تو اس گھر کے اندر تم نے کیا کرنا ہے فرمایا اگر ہم انہیں زمین کے کسی حصے میں اختیار دے دیتے ہیں تو یہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہیں چلاتے اپنی مرضی کے منشور نکال کے نہیں لے آتے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے یہ ہم بتاتے ہیں اللہ رب العزت یہ ہمارے نائب اور ہمارے خلیفہ ہو کر کیا کام کریں گے وہ قوانین نافذ کریں گے جو ہم اللہ رب العزت ان کو عطا فرما دیں گے اور انہیں سب سے پہلی چیز اقام صلاح یہ سب سے پہلے اللہ کے قوانین اور حقوق اللہ ان کو اس زمین کے اوپر نافذ کر دیں گے سب سے پہلی چیز اللہ نے خود لفظ ایسا بیان گیا اگر ہم ان کو سلطنت دے دیں اس کا مطلب یہ ہوا اس کائنات میں جس کی بھی سلطنت آتی ہے جس کو بھی اختیار ملتا ہے وہ اصل اختیار اللہ کا ہے اللہ اس کو کچھ عرصے کے لیے عطا فرماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے یہ ان چار کاموں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر کر کے آ رہا ہے تو یہ کامیاب اللہ کے سامنے لوٹ رہا ہے اور اگر یہ کر کے نہیں آ رہا تو یہ ناکام لوٹ رہا ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا جواب دے ہوگا کہ تمہیں ہم نے حکومت دی تھی تم نے یہ چار کام کیوں نہیں کیے جو کہ ہم نے تمہیں نائب بنا کر دنیا میں بھیجا اور احکامات دیئے تم نے ہمارے معاملات میں ہی بغاوت کر لی تم ہمارے ہی باغی بن گئے خلیفہ اور نائب ہم نے تمہیں اپنا بنایا تم اصل مالک کے ہی خلاف چلتے رہے اور تم نے کہا کہ یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی یہ معاملات تھے اور وہ معاملات تھے تم اب ہمیں سمجھانے بیٹھو گے کہ اس وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے میں اللہ آپ کے قوانی نافذ نہیں کر سکا سوچنے کی بات ہے اللہ رب العزت نے اسی لئے اشارت فرمایا سب سے پہلے وہ حقوق اللہ کو دنیا کے اندر قائم کر دیتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں رہتا جو اللہ کے حق کو پورا کرنا چاہے اور اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے وہ نماز ادا کرنا چاہے وہ عبادت کرنا چاہے وہ قربانی کرنا چاہے وہ حج بیت اللہ کے لئے جانا چاہے وہ کچھ بھی کرنا چاہے اور اس کے لئے آسانی نہ ہو اس کو اجازت نہ ہو ایسا نہ ہو بلکہ جب ہمیں ہم کسی کو حکومت دیں سب سے بہلا کام یہ کرے گا کہ وہ اللہ کے حقوق اور اللہ کے قوانین ان کا نفاظ اس سے زمین پہ کرنے کا سب سے پہلا قدم اٹھائے گا اور دوسری چیز فرمائی وہ زکاة کو ادا کرے گا زکاة کا نظام قائم کرے گا علماء نے فرمایا اس میں حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے وہ لوگوں کے جتنے حقوق ہیں ان سب کا تحفظ کرے گا آج ہم کہتے تو ہیں لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے جیسے ہم عمام ویسے حکمران آتے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں لگتے ہیں وہ آ کر ہم سب کو دھوکہ دیتے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کو نقصان پہچانے کے در پہ رہتے ہیں جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اتنا نقصان پہچانے کی بات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے پھر جو ہمارے اوپر آتا ہے وہ ہم سب کو مل کر لوٹتا ہے ہم سب کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جب ہم ظلم کرنے کے عادی ہیں ایک دوسرے پر تو پھر ہمارے اوپر بھی ایسا ہی مسلط کیا جاتا ہے کہ جو ہم سب کے اوپر پھر ظلم کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ وہ دوسرا کام کیا کرتے ہیں حقوق العباد اب میں اور آپ دیکھیں میں اور آپ جس سیٹ پر ہیں میں اگر کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہوں میرے سے جتنا میرا اختیار ہے کیا میں وہاں پر یہ ان بات کا خیال رکھتا ہوں میں اپنے گھر کا صدبر آہوں کیا میں اپنے گھر کے اندر یہ نفاظ کر رہا ہوں اگلی چیز فرمائی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ تیسری چیز وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ چوتھی چیز تیسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بھلائی کو فروغ دیتا ہے بھلائی کو فروغ دیتا ہے اس کے اندر پورا نظام آ گیا اسلام کے اپنے قوانین ہیں اسلام کا اپنا نظام عدالت اور عدل ہے اگر نظام عدالت وہ قائم نہ کیا گیا اگر گھر میں میں نے اپنے عدل کو قائم نہ کیا بلکہ میرے گھر کے اندر ہی کچھ میری اولاد وہ میری فیورٹ ہے پسندیدہ ہے اور کچھ میری اولاد میری نا پسندیدہ ہے میں یہی پر ہی اگر پسندیدہ اور نا پسندیدہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں تو جو مجھ پہ مسلط ہوگا میں اس سے امید رکھتا ہوں اس کو مساوات سے کام لینا چاہیے برابری سے کام لینا چاہیے اس کو چاہیے کہ سب کو برابر کے حقوق دے یہ میرا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر بہت بڑی حماقت ہوگا اسلام کا اپنا نظام تجارت ہے میں تجارت کو کس نہ کر رہا ہوں ایسا نظام قائم کرنا یہ اسلامی فلاحی مملکت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جہاں پر کوئی کسی کے سود میں پسا کر اس کے کاروبار کا استحصال نہ کر سکے جہاں پر رشکام کرنے کے لیے کوئی ادارہ وہ رشوت کھا کر اور دوسروں کے حق کو مار نہ سکے یہ اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہوگا ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے نہیں قرآن ساری باتیں کرتا ہے اسلامی تہذیب ہمیں سکھاتی ہے یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو تم میں سے جس کو جہاں پر جتنا اختیار ملے گا تمہیں اللہ کے قوانین اسی حساب سے ماں پر نافذ کرنے پڑیں گے کسی کو چوری کے ذریعے سے کسی کے سحصان نہ ہو رہا ہو ڈاکہ ذنی کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کیا جا رہا ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہمارے ساندھے رہنا چاہیے بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے یاد رکھو تم میں سے طاقتور صرف اس وقت تک میرے اس نزدیک طاقتور ہے جب تک وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرے ظالم نہ بنے تب تک وہ طاقتور ہے اگر اس نے ظلم کیا تو میرے نزدیک وہ جتنا بھی طاقتور ہے وہ حقیر سے حقیر بندہ بن جائے گا اور تم میں سے کمزور سے کمزور ترین اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ اس پہ کوئی ظلم نہ کرے اگر اس پر کسی نے ظلم کر دیا پھر وہ کمزور نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ریاست کھڑی ہوگی پھر گورنر کو بھی بلا کر اور اس کو بھی کوڑے لگائے گئے اور اس کے اولاد کو بھی کوڑے لگائے گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ ہوا کرتی ہے اسلامی اور فلاحی ریاست جہاں پہ طاقتور کو یہ ظلم نہ ہو کہ میرے پاس میری جس کی لاتھی اس کی بھینس میرے پاس طاقت اور پاور میں جو مرضی کروں اس کا تصور ختم کرنا یہ اسلامی ریاست اور فلاحی ریاست ہوا کرتی ہے میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں میں جس گھرانے کا سربراہ ہوں کیا میرے وہاں پہ یہ نظام ہے کہ کسی بھی بچے کو میرے پتا ہو میرے کسی بھی ماتحد کو پتا ہو کہ میں اس وقت تک طاقتور ہوں جب تک میں کسی کا حق نہ ماروں اگر میں نے کسی کا حق مارا چاہے میں کتنی بڑی سیٹ پر ہوں یہ میرا بڑا جو سربراہ ہے یہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا ایک غریب ترین ایک کمزور ترین ایک سب سے نچلے اہدے کا بندہ اس کو پتا ہو میں تب تک کمزور ہوں جب تک میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم کر لیا اور میں مظلوم بن گیا تو یہ جو سربراہ بیٹھا ہوا ہے یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ اس ظلم کا بدلہ اتروا کر پھر چہن سے بیٹھے گا اگر تو میری یہ ریپوٹیشن ہے تو پھر تو واقعی میں اللہ کے ہاں جواب دے دے ہوں اور میں جواب دے بھی سکوں گا لیکن اگر نہیں ہوں تو پھر یہ امیدیں لگانا ہائے ہمارے حکمران کیسے آتے ہیں کیسے لوٹتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں وہ جو ہم چھوٹے درجے پر اور چھوٹے پہ مانے پہ کرتے ہیں وہ آ کر پھر ہم سب کے ساتھ وہی کام کرتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست کا قرآن کا متعلق کریں تو ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کیا کہ وہ آپس میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی نفرت کو جڑنا پکڑنے دیں قرآن مجید میں اللہ ربا رضی نے ارشاد فرمایا اشد داؤ علی الكفار یہ لوگ کیا ہوتے ہیں کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہوتے ہیں رحمہ لیکن آپس میں بڑے رحیم بڑے مہربان بڑی محبت والے ہوتے ہیں لہٰذا ایک اسلامی فلاحی دیاست اور میرے اور آپ کے جس زگہ پر ہم ہیں ہماری یہ ذمہ داری میں شامل ہے اگر کوئی آدمی نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے چاہے وہ فرقہ واریت کسی فرقے کی بنیاد پہ کہ یہ فرقہ ایسا اور وہ فرقہ ایسا اس کو فرقہ واریت کی آگ کو ختم کرنا یہ اسلامی فلاحی محبت کی ذمہ داری میں داخل اور شامل ہوتا ہے میں جس زگہ پر بیٹا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ماں تحتوں کے اندر ذرا برابر بھی نفرت علاقائی تاثب یہ پنجاب کا رہنے والا ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ پتھان ہے ہمارے ملک کو کس کس طرح توڑا گیا اور کس کس طرح نقصان اٹھایا گیا کس کس طرح سیاست چمکائی گئی ہے کوئی ایک تھوڑی معاملہ ہے ہمیں تو اس طرح ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا گیا تاثب کی ہوا کو بھڑکا کر کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ذمہ داری میں شامل ہے ایسے تاثب کو فوراں روکنا خبردار یہ بات مت کرنا ایک امت مسلمہ ایک اسی طرح برادریوں کے اندر تقسیم کر کے اور تفاخر کے طور پر اس کو ذکر کرنا میں فلاں میں چودری صاحب میں رانہ صاحب میں جنہیں گجر صاحب میں فلاں میں رائی میں فلاں یہ کیا ہے تاثب اور امت کو توڑنا اور اس امت کے توڑنے میں تفاخر کرنا اور ہوا دینا یہ ساری کی ساری چیز ناجائز اور اسلامی فلاحی مملکت کی ذمہ داری ہے کہ نفرت کی آگ کسی بھی طرح بھڑکنے لگے تو اس کو بالکل مضبوطی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اس کو بند کر دے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے ہاں معزز ہے تمہاری بقایا جتنی بھی حیثیتیں ہیں اللہ کو انسالی حیثیوں تو اسے کوئی سروکار نہیں ہے چنانچہ ہم اپنے آپ سے آغاز کریں بجائے دوسروں سے شکوا کرنے کے آئیں آجم نیت کریں انشاءاللہ جہاں تک میرا اختیار ہے میں اپنے گھر میں اختیار میرا ہے وہاں پہ میں اللہ کے قوانین کو انشاءاللہ نافذ کرنے کی کوشش کروں گا میں بھلائی ایسا محول بناوں گا گھر کا سارے نماز پڑھ سکیں سارے قرآن کی تلابت کر سکیں سارے ہی رمضان آئے تو روزہ رکھنے کی ایک میں محول بنا دوں کسی کے لیے یہ نہ ہو کہ کوئی نیکی کرنے لگے اور میرے گھر میں سے ہی کوئی دوسرا اس کی اٹھکے مخالفت کر دے بڑا آیا تو قرآن مجید پڑھنے والا بڑا آیا تو نمازی بڑا آیا تو داڑی رکھنے والا بڑا آیا تو دین کی محنت کرنے والا میں اس طرح کا محول کم از کم اپنے موجود ہونے میں اپنی سربراہی میں یہ نہیں ہونے دوں گا لوگوں کے حقوق کا تحفظ جہاں پر میں ہوں وہاں پر میری ذمہ داری میں داخل اور شامل ہے اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اور اگر نہیں کر رہا تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے آخری حدیث مبارکہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں ہم دنیا میں رہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو اللہ کی مدد ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوگا ہر کام میں آسانی ہوگی ہر موقع پہ فتح ہوگی ہر موقع پہ اللہ کام یابی سے ہم کنار فرما دیں گے عزتیں بھی عطا فرمائیں گے آپ کو اپنے محول میں رہتے ہوئے عزت اللہ عطا فرما دیں گے آپ کی رزق میں برکتیں ہو جائیں گی یہ ساری نعمتیں برکتیں ملیں گی کب جب ہم اللہ رب العزت کسی انسان کو کسی جگہ کا اختیار عطا فرما دیں مسلمانوں میں سے کسی کام کا ذمہ دار بنا دیں اور وہ پھر کیا رویہ اختیار کریں عام مسلمانوں کے لئے اپنے دروازے بند کر دیں وہ ضرورت مند اور حاجد مند لوگوں کی مدد کرنے سے ہٹ جائے صرف جان پہچان کے لوگوں کا کام کرے صرف جو پارٹی کا بندہ ہے اس کا کام کرے اور جو پارٹی کا مخالف ہے اس کو رگڑا لگانے کی فکر کرے فہمائے جو ضرورت مند اور حاجت مند کے لئے دروازے بند کر دے اللہ رب العزت اس کو اپنی زندگی میں دکھاتے ہیں اس کو بھی ایک موقع زندگی میں ایسا ضرور لا کر اس کو آئینہ دکھاتے ہیں اس کو بھی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے بڑا حاجت مند ہوتا ہے اس وقت میں اس کی عزت کے اوبر لالے پڑے ہوتے ہیں یہ چاہتا ہے لوگ میری مدد کریں مجھے فرما دیتے ہیں اور یہ ضلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی جگہ پر جہاں ہم جتنا اختیار رکھتے ہیں اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ بن کے زندگی وسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے وآخر وداعبانا ان الحمدللہ رب العالم